ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا کے وار میں مسلسل کمی چہتی لہر مزید چھے جانے لے گئی پاکستان میں کرونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو چھتر ہو گئی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی دو روزہ دورے پر کوئیٹا پہنچ گئے ائرپورٹ پر گورنر وزیراعلا بلوچستان اور آلہ شخصیات نے استقبال کیا ڈاکٹر آریف الوی کے ہمراہ خاتون اول بیگم سمینہ الوی بھی ہیں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کا کہنا ہے کہ میرے مطالق ریپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافع ہے ہر ایک جھوٹی اور منگھڑت بات کا ردعمل دینا دانشمندی نہیں وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے میزلس روبیلہ کی ویکسینیشن مہم کا افتتا کر دیا سن بھر میں 9 سے 15 سال کے 19 ملین بچوں کو ٹی کے لگانے کا ٹارگٹ ہے یورپی یونین نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس انسانی حقوق سے مشروط کر دیا یورپی پارلیمنٹ کی نائف صدر نے ان مشکلات پر بھی روشنی ڈالی جن کا فرانسیسی سفیر کے بے دخلی کی صورت میں پاکستان کو سامنا ہو سکتا تھا ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 32,446 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 240 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 240 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,4,903 سن میں 4,73,199 خیبر پختونخواہ میں 1,89,112 بلوچستان میں 33,400 گلگت بلتستان میں 10,401 اسلام آباد میں 1,7,349 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,512 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,14,019,025 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,446 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 12,28,473 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,111 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 6 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,612 ہو گئی پنجاب میں 12,978 سن میں 7,603 خیبر پختونخواہ میں 5,798 اسلام آباد میں 9,48 بلوچستان میں 358 گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 741 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے صدر مملکت عارف علوی دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ خاتون اول بیگم سمینہ علوی بھی ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں صدر مملکت عارف علوی دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر گورنر وزیراعلا بلوچستان اور عالی شخصیات نے ان کا استقبال کیا ڈاکٹر عارف علوی کے ہمراہ خاتون اول بیگم سمینہ علوی بھی ہیں گورنر ہاؤس آمد پر بلوچستان کانسٹیبلیری کے دستے نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو سلامی دی کوئٹہ پہنچنے کے بعد گورنر بلوچستان سید زہور احمد آغا اور وزیراعلا میر عبدالقدوس بزنجوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی جس میں اہم سیاسی و انتظامی امور کے علاوہ بہمی دلچسپی کے معاملات پر پاتچیت ہوئی دورے کے دوران صدر مملکت سے مختلف شخصیات ملاقات کریں گے جبکہ صدر ڈاکٹر عارف علوی مختلف تقریبات میں شرکت بھی کریں گے سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا ہے کہ میرے متعلق ریپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافع ہے رانہ شمیم بطور چیف جسٹس قلگت بلتستان عہدے کی اکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں سابق چیف جسٹس ساکب نصار کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس قلگت بلتستان رانہ شمیم کے صفیح جھوٹ پر کیا جواب دوں ایک مرتبہ رانہ شمیم نے مجھ سے اکسٹینشن نہ دینے کا شکوا بھی کیا تھا ہر ایک جھوٹی اور منگھڑت بات کا رد عمل دینا دانش مندی نہیں دوسری جانے پاکستان مسلم لیگنون کے صدر اور قائد حضر اختلاف شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کے پسے پردہ سازش پر نقاب ہوئی اللہ تعالیٰ کا سچائی منکشف کرنے کا اپنا طریقہ ہے خبر عوامی عدالت میں دونوں کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے ادھر وفاقی وزیر اطلاع تنشریہ فواد چاہدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام نے کہا کہ کچھ لوگ نواز شریف کو مضموم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں بے وقوفانہ کہانیوں کے بجائے نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے متعلق جواب دیں یہ بتائیں مریم نواز کی ملکیت میں دیئے گئے اپارٹمنٹ کے پیسے کہاں سے آئے عربوں کی جائدات سامنے آ چکی ہیں اس کا جواب دیا جائے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے میزلس روبیلہ کی ویکسینیشن مہم کا افتتہ کر دیا انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کو میزلس اور روبیلہ سے پاک کرنا چاہتی ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے میزلس روبیلہ کی ویکسینیشن مہم کا افتتہ کر دیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میزلس روبیلہ کے خلاف ستائیس نومبر سے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے سن بھر میں نا سے پندرہ سال کے انیس میلین بچوں کو ٹی کے لگانے کا ٹارگٹ ہے مہم میں پانچ سال تک کے آٹھ ہشاریہ دو میلین بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے مہم میں سہت کی جانب سے ساٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو اکتر ہزار آٹھ سو چھپن نیجیو سرکاری اسکولز میں ویکسین کی جائے گی مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سن حکومت کے کاوش سے رمہ سال صوبے میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا میڈیا کا شکر گزار ہوں جس نے پولیو کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیا ای پی آئی مختلف بارہ موزی امراض کے خاتمے کے خلاف جد جہد کر رہی ہے والدین اپنے بچوں کو نزلس روبیلہ کی ویکسین ضرور کروائیں یورپی پارلیمان کی نائب صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈیوٹی فری مارکر تک رسائی پر نظر سانی کی دو قراردادوں کی منظوری کے ذریعے یورپی پارلیمان نے اندیا ظاہر کیا تھا کہ سہولت انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی وعدوں کی جل تکمیل سے منسلک ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں یورپی یونین نے پاکستان کے لیے جی ایس بی پلس اسٹیٹس انسانی حقوق سے مشروط کر دیا میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں یورپی پارلیمان کی نائب صدر نے ان مشکلات پر بھی روشنی ڈالی جن کا فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کی صورت میں پاکستان کو سامنا ہو سکتا تھا انہوں نے کہا کہ یورپ میں اسلامفوبیا سے متعلق محس مبالخہ آرائی کی گئی حیدی ہوتالہ جی ایس بی ریگولیشنز کی نمائندہ بھی ہیں اور اس حوالے سے مختلف سیاسی گروپوں اور درخواست گزار فمالک کے ساتھ بات چیت کر چکی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ یورپی پارلیمان کی مذکورہ دو قراردادیں پاکستانی حکومت کے لیے ایک اندیا تھا کہ اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ جی ایس بی پلس سہولت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مزید عمل درامت کے بغیر ملتی رہے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم قوانین پر مزید تیزی سے عمل درامت دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر گھر ایلی اور جنسی تشدد خواتین اور بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین پر جل عمل درامت ہونا چاہیے یورپی پارلیمان نے پاکستان کے جی ایس بی پلس سٹیٹس پر نظر ثانی کے لیے گزشتہ چھے ماہ کے دوران دو قراردادیں منظور کی جو واپس نالینے کی صورت میں دو ہزار تیس میں ختم ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منزل ہے جہاں روانسال کی پہلی ششماہی میں تین ارب یورو سے زائد مالیت کی اشیاء برامت کی گئیں پاکستان نے دو ہزار چودہ میں جی ایس بی پلس کا درجہ حاصل کیا تھا جو دو سال میں ختم ہو رہا ہے حیدی ہوتالہ نے مذکورہ قراردادوں کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ستائیس ممالک کا بلوک دو ہزار چوبیس تا دو ہزار تیس کی مدت کے لیے ایک نئی تجویز زیر خور لائیا ہے پاکستانی توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال اور شہری حقوق کے تحافظ یورپی پارلیمان کی ان قراردادوں کا محرک بنا اقوام متحدہ کے ستائیس کنونشن پاکستانی حکومت کو اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے کا پابند بناتے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تائیس تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤکب پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان موسیقی